اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ عبداللہ ابن سبا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی تو اس نے فتنہ پردازیاں شروع کر دیں اور اس چیز کا بدلہ لیا جو یہودیوں کے اندر راسخ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لیا جائے کہ انہوں نے ان یہودیوں کو ان کی سازشوں کی وجہ سے عرض مقدس سے جلاوتن کر دیا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں سامنے آیا تھا آپ حضرت عثمان کے زمانے میں اسے لے آئے ہیں شاید آپ لوگوں کو تاریخ کا علم نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بیک ٹو بیک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا زمانہ بارہ سال اور اس کے فوراں بعد حضرت علی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے کوئی ایسا کوئی سو پچاس سال تھوڑی ہیں دونوں کے زمانے میں اس آدمی نے عبداللہ ابن سبا نامی آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں یہ حرکتیں سازشیں شروع کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں کھل کے سامنے آ گیا تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے تو یہ عبداللہ ابن سبا نے نو مسلم لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور مصر اس کی تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا اور مصر کا صوبہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا دوسری طرف ایرانی لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو کوفے میں اس کے اثرات تھے اور کوفے میں اشتر نقعی ابو الحقنا جندب سعسہ بن القوا کمیل عمیر بن دابی وغیرہ اس تحریک کے سرپرست تھے جیسا ابن اسیر نے جلد تین صفحہ سکسٹی نائن پر بیان کیا ہے اچھا کوفے کے گورنر حضرت سعید بن العاص تھے جو ان لوگوں پر کڑی نظر رکھتے تھے اس کی وجہ سے ان لوگوں کو سعید ابن العاص پسند نہیں تھے لہٰذا انہوں نے حضرت سعید ابن العاص کو بدنام کرنے کے لیے ہر روز ایک نئی نئی تدبیر سوچنا شروع کر دی ایک روز انہوں نے ایک نوجوان کو مارا پیٹا ان مفسدہ پرداز لوگوں نے حضرت سعید بن العاص کو خوب تنگ کیا تو سعید بن العاص اور اشراف کوفہ نے حضرت عثمان سے درخواست کی کہ خدارہ ان فتنہ پرداز لوگوں کو جلد از جلد کوفے سے نکال دیں امیر المومنین نے حضرت عثمان غنی نے قیام امن کی خاطر قریبا دس آدمیوں کو جو اس تحریک کے کرتا دھرتا تھے کوفے سے جلاوطن کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا اس لئے میں نے سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روکی ہے ان چیزوں پر ہائلائٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ کو حضرت عثمان کے زمانے کے فتنے اور اس کے بعد کی جنگ سمجھ میں آئیں کیونکہ اس کے پیچھے یہی فتنہ پرداز سازشی لوگ شامل تھے اور یہی لوگ پھر مولا علی کی فوج میں داخل ہو گئے اور پھر یہی لوگوں نے پھوٹ دال کے خوارج الگ کر گئے یہ ایک پورے سازشی قسم کے لوگ تھے تو بہرحال ان لوگوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام پھیج دی گیا اور لکھا گیا کہ یہ فتنہ پرداز لوگ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے کیونکہ حضرت عثمان نہیں چاہتے تھے کہ اینی کوئی بھی قسم کی فورس یوز کی جائے اور یہ ویسی ہدایت پر آ جائیں تو سب سے بہترین کام یہ ہو جائے گا لیکن یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں کے پاس جب یہ لوگ پہنچے القامل ابن الاثیر کی جلتین صفہ ستر پر بھی تفسیرات آتی ہیں بارحال حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں نے ان کی بڑی خاطر مدارات کی تاکہ نرمی سے معاملہ حل ہو جائے لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے ان کی حرکتیں وہی پہلے والی رہیں حضرت معاویہ رضی اللہ انہوں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھو یہ جو حرکتیں تم کوفے میں کرتے رہے ہو نا یہ شام میں نہیں چلیں گی شام والوں شام والوں کا دماغ پھر گیا تو میری بھی نہیں سنیں گے ان کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بہت ویلیو ہے وہ میری بھی نہیں سنیں گے تمہیں قتل کر دیں گے تو تم ایسا کرو کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ تو امام تبری نے اسے جلد پانچ صفہ ایٹی نائن پر لکھا ہے لیکن حضرت معاویہ نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کا جو مرض ہے وہ لا علاج قسم کا مرض ہے یہ صدرنے والے لوگ نظر نہیں آتے تو پھر حضرت عثمان کو لکھا کہ یہ لوگ جن کو آپ نے میرے پاس بھیجائے یہ عقل و دانش سے بالکل محروم ہیں اور دین سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے اللہ کی رضا ان کا مقصود زندگی نہیں ہے اور دلیل و حجت سے بات کرنے کا ان میں صلیقہ بھی نہیں ہے صرف یہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں اور زمیوں کے مال کو ہڑپ کرنا ان کا مقصد ہے امید ہے کہ اللہ ان کو ہی مسئیبت میں مبتلا کرے گا اور فتنہ و فساد کی جو آگ یہ امت کے لئے جلا رہے ہیں امید ہے کہ یہ اس میں خود ہی جل جائیں گے اور انجامکار ان کو زلط اور رسوائی کا مو دیکھنا پڑے گا آپ نے یہ بھی لکھا کہ امیر المومنین ان کی اصلاح میرے بس کا روگ نہیں اور میں شام میں ان کا رہنا پسند بھی نہیں کرتا کیونکہ خطرے سے یہ چیز خالی نہیں جو زہر ان میں بھرا ہوا ہے انہوں نے یہ سب میں انڈیلنا ہی انڈیلنا ہے لہٰذا آپ خود ہی اس کا کوئی بندوبست کریں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب میں حضرت معاویہ کو لکھا کہ ان لوگوں کو واپس کوفے ہی بھیج دو چنانچہ ان کو پھر کوفے بھیج دیا گیا لیکن کوفے کے گورنر سعید بن العاص پھر دربارے خلافت میں ملتجی ہوئے التجا کی کہ خدا رہا ان کو کئی اور بھیج دے اور کوفے کی سرزمین کو ان سے محفوظ رکھیں اس پر حضرت عثمان نے سعید ابن العاص کو لکھا کہ ان کو حمص بھیج دیا جائے جہاں حضرت خالد ابن ولید کے بیٹے عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید ہیں جو حضرت معاویہ کے انڈر کام کرتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں کی اصلاح کرنے میں سختی سے کام لی اور ایک سال کے بعد آپ صرف اتنی بات میں کامیاب ہوئے کہ وہ دربارے خلافت میں تلافی معافی کر سکے چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن خالد نے مالک الاشتر کو حکم دیا کہ وہ مدینہ حاضر ہو کر دربارے خلافت میں ان سب کی طرف سے بالمشافہ ایک عذر نامہ پیش کریں چنانچہ مالک الاشتر عذر خواہی کے لیے حضرت عثمان کے حضور مدینہ روانہ ہو گیا اور تاریخ تبری میں یہ یوں ہی موجود ہے بالالبدایہ والنہایہ کی جل سات صفہ ون سکسی سکس پر اور بسرے میں حضرت عمر کے زبانے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعاری گورنر تھے لیکن حضرت عمر کے آخری ایام میں وہاں ایک جماعت ان کی مخالف ہو گئی اور وہ آئے دن ان کی شکایتیں دربارے خلافت میں پہنچاتی رہتی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پتا تھی کہ یہ لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ الاشعاری کو ان کی پوسٹ کے اوپر برقرار رکھا خرافت عثمانی میں ان لوگوں نے حضرت عثمان سے ان کی معذولی کا مطالبہ کیا کہ ابو موسیٰ الاشعاری کو معذول کر دیا جائے مطالبے کی شدت کے باعث امیر المومنین حضرت عثمان نے ابو موسیٰ الاشعاری کو معذول کر کے ان کی جگہ حضرت عبداللہ ابن عامر کو بسرے کا گورنر مقرر فرمایا القامل کے جل تین صفحہ فورٹی نائن پر اس کی تفصیلات موجود ہیں میں اختصاراً آپ کو بتا رہا ہوں عبداللہ ابن عامر کو گورنر مقرر ہوئے ابھی تین ہی سال گزرے تھے کہ ایک روز نے پتا چلا کہ حکیم بن جب اللہ العبدی کے ہاں ایک خطرناک آدمی آیا ہے تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ ابن سبا وہ آدمی ہے جو مسلمان ہونا کلیم کرتا ہے یہودی و نسل ہے یہ یمنی ہے اس نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں جن میں حضرت عثمان اور خلافت اسلامیہ کے خلاف تانو تشنی اور بغاوت کے کئی پہلو نکلتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عامر نے اس شخص کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تُو کون ہے عبداللہ ابن سبا نے جواب دیا کہ میں اہل کتاب ہوں اسلام کے ساتھ مجھے محبت ہے اور میں یہاں آپ کی ولایت میں رہنا پسند کرتا ہوں لیکن گورنر بسرہ نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری کارکردگی کی جو ریپورٹیں میرے پاس آئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہارا یہاں رہنا پسند نہیں کرتا چنانچہ وہ یہاں سے بھاگ کر کوفے چلا گیا کوفے میں بھی سعید ابن العاص اس کی خواست پر پہلے ہی مطلع ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کو وہاں سے بھی نکال دیا پھر آخر میں اس نے اپنا ٹھکانہ مصر کو بنا لیا الکامل ابن اثیر پیچ نمبر 71 اچھا یاد رکھیں یہ جو آدمی جس کا میں نے آپ کو بتایا نا حکیم بن جبلہ العبدی یہ آدمی ایک ڈاکو تھا اور اس کا کام فتنہ و فساد برپا کرنا تھا اور اہلِ زمہ جو وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ٹیکس دیتے تھے نا ان کے مال و اسباب کو یہ لوٹتا رہتا تھا زمیوں اور مسلمانوں نے دربار خلافت میں اس کی شکایت کی جس کے نتیجے میں حضرت عثمان نے عبداللہ ابن عامر کو لکھا کہ اس شخص کو اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے اور جب تک ان کی اصلاح نہ ہو جائے بسرے سے باہر نہ انہیں جانے دیا جائے عبداللہ ابن عامر نے عبدالل مومنین کے اس حکم کی تعمیل کی اس وجہ سے عبداللہ ابن عامر کو دل سے اچھا نہیں جانتا تھا اور اس تفصیل کو بھی ابن عصیر نے جل تین صفحہ سیونٹی فور پر نقل کیا ہے مصر کو ٹھکانہ بنانے کے بعد ایک طرف تو اس شخص عبداللہ ابن سبا نے نبوت کے بارے میں اسلامی عقیدے میں تاویلات کے انجیکشنز لگانے شروع کر دیئے اور خلافت کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کو اپنا وسیع بنایا تھا یہ وہی عقیدہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت یوشا کے بارے میں یہ رکھتا تھا تو حضرت علی کو اپنا وسیع بنایا یہ عقیدہ اس نے انجیکٹ کیا اور کہا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح علی بن عبی طالب خاتم الاوسیاء ہیں یعنی وسیع کے آخر سب سے آخری وسیع حضرت علی ہے جیسے کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہذا سیدنا علی سیدنا عثمان سے خلافت کے بارے میں زیادہ مستحق ہیں انہیں خلافت ملنی چاہیے اس طریقے سے اس نے مصر کے کافی لوگوں کو فتنے میں اتلا کر دیا مصر کی سرزمین کو اپنے مشن کے لیے ہموار دیکھ کر مصر کو اپنا ہیڈکورٹر بنایا اور وہاں سے بسرے کوفے اور دوسرے علاقوں کی جماعتوں کو مختلف قسم کی ہدایات دی جانے لگیں اور خفیہ خطو کتابت اس سے مدد بھی لی گئی اور حضرت عثمان اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو تیزی کے ساتھ بھڑکانا شروع کر دیا گیا البدایہ ون نہایہ کی جلد نمبر سات صفحہ ون سکسٹی سوئن ون سکسٹی ایٹ اور ابن العثیر جلد تین صفحہ سیونٹی ون عبداللہ ابن سبا اور اس کے دعائیوں کی کوششوں سے مفسدین کی جماعت ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی لیکن ہر علاقے کے مفسدین کا نقطہ نظر الگ الگ تھا یعنی ان کا پوائنٹ او فیو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھا اور آئندہ خلیفہ کے بارے میں ہر ایک کی نظر بھی الگ الگ شخصیتوں پر تھی اہلِ کوفہ حضرت زبیر پر نگاہ جمعے ہوئے تھے کہ وہ اگلے خلیفہ بنیں گے اہلِ بسرہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو پسند کرتے تھے اہلِ مصر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے دامن عقیدت کو باندے ہوئے تھے عراق کے لوگوں کی ایک جماعت قریش کے تمام افراد سے بغض و عداوت رکھتی تھی اور ایک جماعت سرے سے عربوں ہی کی دشمن تھی لیکن عبداللہ ابن سباہ نے اپنی حکمت عملی سے کام لے کر سب کو مخالفت عثمان پر متحد کر دیا کہ حضرت عثمان کے سب مخالف تھے گو کے خلافت کے لیے الگ الگ شخصیتوں کو مانتے تھے جس کی وجہ سے سب کا ایک ہی نعرہ لگنے لگا کہ حضرت عثمان کو معذول کیا جائے پھر مختلف الخیال جماعتوں کی اغراض و مقاصد میں ہم اہنگی نہیں تھی کہیں یہ چیز کار فرما تھی کہ چونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے تو بنو امیہ کو نیچے کی طرف گرایا جائے دوسری طرف یہودی یہ چاہتے تھے کہ اہل اسلام میں ایسا افتراق پیدا کیا جائے جس سے ان کی قوت پاش پاش ہو جائے اور ہم جزیرہ عرب میں سکونت اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں تیسری طرف مجوسی یہ چاہتے تھے کہ خلافت اسلامیہ کلی طور پر تخت و تاراج ہو جائے جس طرح مملکت کسرہ تباہ ہوئی ہے یا کم از کم اس میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا جائے جس میں حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں آ جائے جس سے وہ بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ حقوق اور مراعات حاصل کر سکے اور وہ عربوں پر اپنا سیاسی تفوق قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے کہ عجمی جو لوگ تھے وہ عربوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ سیاسی سمجھتے تھے اچھا چوتھا ایک یہ کہ عام قبائل عرب علی مناسب سرکاری اہدوں اور دوسری باتوں کے استحقاق میں اپنے آپ کو قریش سے کم نہیں سمجھتے تھے لہٰذا وہ قریشی افسروں کی تمکنت اور ان کے اوپر آکے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے چاہتے تھے کہ سارا نظام توڑ پھوڑ کر دیا جائے ان وجوہات کی بنا پر مختلف علاقوں کی مختلف جماعتوں نے عبداللہ ابن سبا کا ساتھ دیا اور ہر جماعت اپنے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان کی معذولی کا مطالبہ کرنے لگی اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جو مفسدین تھے فساد پھیلانے والے تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے شروع سے ہی حضرت عثمان کی معذولی کا مطالبہ شروع کر دیا تو لوگ اتنی قصرت سے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے جس سے ہماری تحریک کامیاب نہیں ہو سکے گی اس لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ پہلے حضرت عثمان کے گورنروں پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کو معذول کروایا جائے اگر وہ معذول ہو گئے تو نئے متعین شدہ گورنر جو آئیں گے نا ان سے پھر امیر المومنین کو معذول کروایا جائے اور اگر امیر المومنین گورنروں کو معذول نہ کریں تو ان پر نا اہلی کا الزام لگا کر معذول کرنے کی مہم کو تیز تر کر دیں چنانچہ اس منصوبہ کو عملی جامعہ پہنانے کیلئے انہوں نے سب سے پہلے ولید بن اقبا گورنر کوفہ پر شراب خوری کا الزام قائم کیا اور دربار خلافت سے ان پر حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا حضرت ولید بن اقبا پر شراب خوری کا الزام ایک گہری سازش کا نتیجہ تھا حالانکہ ولید بن اقبا تقویٰ و طہارت اور قلبی پاکیز بھی اپنی مثال آپ تھے رعیت کے ساتھ بہت شفیق بھی تھے اور اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے اس قدر وقف کر دیا کہ گھر کا دروازہ تک نہیں لگوایا تھا تاکہ اہل حاجت کو آنے میں تکلیف نہ ہو اور یہی تفصیلات ہمیں تاریخ ابن الاثیر کی جلتین صفحہ ففٹی ٹو پر ملتی ہے اور اسی کوفے کے لوگوں نے ان کے خلاف دربار خلافت میں یہ الزام تراشت کی کہ انہوں نے شراب پیئے اور امیر المومنین ان کو مدینہ منورہ طلب فرمائے تو چونکہ انہیں مدینہ بلائے گیا اور دو آدمیوں نے شہادت دی کہ ہم نے ان کو شراب کی قائے کرتے دیکھا ہے اور شراب ان کی داڑی سے ٹپک رہی تھی اس پر پھر مولا علی کرم اللہ ہوجہ نے حد جاری کرنے کا مشورہ دیا چنانچہ عبداللہ بن جعفر بن نبی طالب نے چالیس درے مارے جب ولید بن اقبا پر حد جاری ہونے لگی تو وہ ایک سیاہ رنگ کا کپڑا اوڑے ہوئے تھے مولا علی نے اس کو اتارنے کے لیے کہا ورید بن اقبا نے اس کپڑے کو اتار دیا تفصیل القامل ابن اسیر کی جو اس کی جلتین صفحہ ففٹی ٹو ففٹی تری پر البدایہ ون نہایہ میں بھی جلسات صفحہ ایک سو پچپن پر اور انہی ایام میں ایک اور واقعہ رونما ہوا تھئیٹی ون ہجری کی بات ہے کہ جب قیسر روم نے سواحل شام پر پانچ سو جہازوں کی مدد سے حملہ کیا تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے سمندر کے اندر جا کر اس کا مقابلہ کیا دشمن کی فوج اور اس کے جہازوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان بہت پریشانی کا شکار ہو گئے دیکھیں خوف و حراس کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حزیفہ نے جو سبائی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس تحریک کے پرجوش رکن بن چکے تھے لشکر اسلام میں فتنہ انگیزی اور شر و فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش حالانکہ یہ موقع لشکر اسلام کے ساتھ تعاون کرنے کا کہ دونوں حضرات عبداللہ بن ابی سرح کی بہت مخالفت کرتے بے موقع تکبیریں بلند کر کے برہمی پیدا کرتے غرض ہر طریقے سے ان کو دکھ کرتے مجاہدین اسلام سے کہتے کہ تم رومیوں کے مقابلے میں جہاد کرنے جا رہے ہو حالانکہ اسلام کو خود مدینہ میں مجاہدین کی ضرورت ہے لوگ تعجب سے پوچھتے کہ مدینہ میں مجاہدین کی ضرورت ہے تو وہ دونوں حضرت عثمان کا نام لیتے اور کہتے کہ ان کو معذول کرنا ہے اسلام کی بڑی خدمت کیونکہ اس نے ابو بکر و عمر کی سنت کو چھوڑ دیا اور اکابر صحابہ کو معذول کر کے سعید بن عاص اور عبداللہ بن عامر جیسے لوگ کو گورنر کرسی پر بٹھا دیا اور کہتے جیسا کہ البدایہ بن نہایہ کی جلسات صفحہ 157 پر آتا ہے کہ دمہ حلال کی عثمان کا خون بہانہ تو حلال ہے کیونکہ اس نے عبداللہ بن سعید کو گورنر بنا دیا حالانکہ وہ مرتد ہو گیا تھا اور قرآن پاک کا اس نے انکار کیا تھا اور حضور نے ان چیزوں کے پیش نظر اس کا خون حلال کر دیا تھا اور عثمان نے ایسے لوگوں کو حکومت کے مناسے پر متعین کیا جن کو حضور نے جلاوت کیا تھا تو غرض ہر طرح سے انہوں نے ایک کوشش کی کہ مسلمانوں کو اس طرف لگایا جائے کہ خلافت اسلامیہ سے ان کے دل خراب ہوں اور پھر وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ معاملہ ہو رہا تھا یاد رکھیں کہ اہل اسلام نے لیکن ان کی ایک نہ سنی چنانچہ جب اسلامی بیڑا رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا تو انہوں نے بھی اسلامی بیڑے کے جہازوں میں سوار ہونے کی کوشش کی لیکن امیر البحر سیدنا عبداللہ بن ابی سرح نے محمد بن ابی حزیفہ کی یہ چال دیکھ کر فرمایا امیر البحر کا یہ حکم سن کر وہ ایک الگ کشتی پر سوار ہو کر اسلامی بیڑے کے تاقب میں گئے اور راستے میں جہاں جہاں لنگر انداز ہوتے وہاں دونوں اپنی کشتی کو قریب لے جا کر حضرت عثمان اور امیر البحر سیدنا عبداللہ بن سعید کے خلاف لوگوں کو اکساتے پھر جب اسلامی بیڑے کی رومی بیڑے سے مڈ بھیڑ ہوئی اور سطح سمندر پر میدان کا ارزار گرم ہوا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے کہ خون پانی کے رنگ پر غالب آ گیا البدایہ والنہایہ میں تفسیرات آپ کو مل جائیں گی جلسات میں بہرحال اس آڑے وقت میں بھی ان دونوں نے مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہ بٹھائے بلکہ دور اسی کشتی پر سوار مسلمانوں اور رومیوں کے مقدر کے اس کھیل کو دیکھتے رہے اسلامی لشکر کی فتح کے بعد جب مسلمانوں نے جہاد سے پہلو تحی کرنے پر ان کو ملامت کی تو ان دونوں نے اس بارے میں ایک بڑا ہی عجیب سا جواب دیا کہا کیفا نقاتلو مع عبداللہ ابن سعد ہم عبداللہ ابن سعد کی قیادت میں کیسے لڑ سکتے استعملہو عثمان و عثمان فعلو کذا و کذا اس کو عثمان نے عامل بنایا ہے اور عثمان نے تو فلا فلا غلط کام کیا ہے اور پھر انہوں نے حضرت عثمان کی برائیاں کرنی شروع کر دیں اور امیر البحر کو جب ان کے اس فتنے کا علم ہوا انہوں نے پتا چلا کہ یہ دونوں حضرات کسی طرح بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور ان کے مصمم ارادے اسی طرف ہیں کہ اس قسم کے معاملات کیے جائیں اور دوسروں پر یہ اثر دیا جائے تو انہوں نے ان کو نہایت سختی سے منع کیا البدائیوہ نہایہ کی جلد سات صفحہ 157 و 158 ابن الاثیر نے بھی اسے 58 اور 59 پیجز کے اوپر تین میں نقل کیا ہے اچھا اسی طرح انہیں یہاں میں ایک اور واقعہ جو پیش آیا جس کو مفسدین نے بڑی ہوا دینے کی کوشش کی اور اس کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کئی مقام پر انہوں نے کافی حد تک فائدہ بھی اٹھایا اور وہ واقعہ تھا حضرت ابو ذرغفاری کا اپنا نظریہ معیشت کی تبلیغ کہ ان کے ایکنومک سسٹم جو تھا ان کا ذاتی طور پر جو رائے تھی اس نظریہ کو اتنا آگے معاملہ چلا کہ ان کو مقام ربضہ میں اکیلے میں زندگی بسر کرنی ہے بڑی اس پر ایک بڑی تفصیلات ہیں لیکن حضرت ابو ذرغفاری فطری طور پر ایک درویش مندانہ شخصیت رکھتے تھے اور شروع سے وہ زہد وراہی اختیار کی ہوئے تھے لیکن صدیق اکبر کی وفات نے ان کو اور زیادہ شکستہ خاطر کر دیا تھا چنانچہ اسی زمانے میں انہوں نے مدینہ کو خیر بات کہہ کر شام کے میں جا کے غربت کی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی اور استعیاب یبن عبدالبر کی ہے اس کی جلدے ایک صفحہ 83 پر آتا ہے اور اہد رسالت اور شیخین یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا زمانہ جو ہے وہ سادگی اور بے تکلفی کا بہترین نمونہ تھا لیکن خلافت فاروقی کی فتوحات نے مال و دولت کی فراوانی پیدا کر دی اور ہر روز کی فتوحات نے مدینہ اور دیگر صوبوں میں مال و دولت کا امبار لگا دی اور وہ جو ایک قسم کی سادگی تھی اس پر دوسری تمدن آنے لگ گئی ان چیزوں کے اثرات خلافت فاروقی ہی میں آنا شروع ہو گئے تھے لیکن خلافت فاروقی کے آخری دور میں یہ معاملہ ہوا تھا تو اسے سامنے آتے آتے خلافت عثمانی کا زمانہ آ گیا اور کیونکہ شام کی سرزمین سرحدی علاقہ تھا رومیوں کی تہذیب یہاں بہت عرصے تک رہی تھی اور آج بھی سرحدوں پر تھی تو لہٰذا آمیزش سے یہاں کے معاملات بہت جدہ گارہ تھے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کی ایسی زندگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی وہ حید رسالت اور شیخین کے زمانے کی سادگی کو پسند کرتے تھے اور پھر اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے تھے اور یہ بات چلتے چلتے گورنروں تک پہنچ گئی اور پھر آگے مدینہ منورہ تک بھی اس کے چٹچے ہونے لگ گئے بارال انہوں نے عمراء پر حکومت وقت پر اعتراضات اور ان کی دولت و حشمت و سادس و سامان پر نکتہ چینیہ بھی شروع کی حضرت عبوزر اپنے اس نظریہ معیشت کی تاہید میں قرآن پاک کی آیت سے بھی استدلال کرتے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں انہوں سے اللہ کے رامے خرچ نہیں کرتے تو اے میرے پیارے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے تو حضرت معاویہ حضرت عبوزر کی اس آیت سے اپنے نظریہ کے استدلال کو غلط ٹھہراتے اور فرماتے کہ اللہ کے بندے یہ آیات تو یہود و نصارہ کے ذکر میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کے نہیں ہم تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں بالو دولت کی کسرت ہے وہ تمہیں نظر آتی ہے لیکن حضرت عبوزر غرفاری فرماتے تھے کہ یہ آیت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں سے متعلق غیر مسلموں سے اس کے اختصاص نہ کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے عبوزر اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا مراد لیتے تھے جس کے برق حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ یہ صرف زکاة سے متعلق ہے زکاة کے فریضے کی ادائی کے بعد ہر قسم کی دولت جمع کرنے کا مسلمانوں کا حق ہے لیکن عبوزر غرفاری اس کو نہیں صحیح سمجھتے تھے بارال اختلاف تھا فکری اختلاف تھا تفہیمی اختلاف تھا تفصیلی اختلاف تھا حضرت معاویہ نے حضرت عبوزر کے اس فکر کی جب یہ سختی دیکھی تو انہیں خیال ہوا کہ اگر یہ چیز یوں بڑھی تو اہل شام میں ایک فتنہ پیدا ہو سکتا ہے چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کو ان حالات سے متعلق کیا حضرت عثمان نے لکھا کہ بھئی ان کو میرے پاس مدینہ بھیج دو چنانچہ حضرت عبوزر کو پھر وہاں سے مدینہ بھیج دیا گیا لیکن مدینہ کے حالت بھی اب وہ پہلے والی نہیں تھی جو حضرت عبوزر چھوڑ آئے تھے عید رسالت اور شیخین کے زمانے میں جو چیز تھی وہ تو نہیں تھی یہاں پہ تو یہاں پر بھی رہنا ان کو ذرا وہی معلوم ہوتا تھا تو پھر نتیجہ تن ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں ربزہ چلے جائیں جو کہ مدینہ کے ایسٹ میں مشرق میں مکہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں پہ پھر آپ کے حالات آپ کے موافقت کے لحاظ سے ہوں گے وہاں سکونت اختیار کریں تو حضرت عثمان امیر المومنین نے انہیں اجازت دی آپ اپنے اہل و ایال کے ساتھ وہاں چلے گئے مدینہ سے رخصت ہوتے وقت امیر المومنین نے بڑی شان اور بہت خاطر و مدارت کے ساتھ انہیں رخصت کیا اور دو لانڈیاں اور کچھ اونٹنیاں اور کچھ روپیاں بھی دیا جساً البدایہ ون نہایہ میں بھی اس کی تفصیلات ہیں طبقات ابن سعد میں بھی ہیں کامل ابن اثیر کی اس میں بھی ہیں بارال حضرت ابو ذر کے ربزہ تشریف لے جانے کو پھر ان مفسدین نے بہت اچھالا اور حضرت عثمان کے خلاف اس چیز کو باقیدہ ایک الزام کی صورت میں ملک بھر میں مشہور اور پھر حضرت ابو ذر کا یہ معاملہ جو ہے پھر اس کو جب اچھالا گیا تو آف کورس یو نو ایمین ان کا صحابی رسول ہیں اور اتنے بڑے صحابی رسول ہیں اور بارال حضرت عثمان کے خلاف جو ہے انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اچھا علماء نے اس دور میں بھی کتابیں لکھی ہیں جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے الزامات کے جوابات دیئے گئے میں نے بھی آپ سے صیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو دیئے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر روافض کی طرف سے اور دیگر ایسے لوگوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہیں جو نیم سنی ہیں یا سنیوں کا لبادہ اڑے وے رافضی ذہنیت کے لوگ ہیں اور صحابہ سے اپنے بخص کا اظہار کرتے رہتے ہیں باران حضرت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے ان لوگوں نے بہت کام کی اور الٹی سیدھی حرکتیں بھی کی اور ان لوگوں نے یہاں تک کوشش کی کہ حضرت عبو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپروچ بھی کیا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور امیر المومنین آپ سے محبت نہیں کرتے ہمیں آپ سے ہمدردی ہے آپ ایسا کریں کہ امیر المومنین کے خلاف علم بغاوت بلند کریں تو ہم لوگ اس معاملے میں آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے آپ نے عراقی مفسد جو آئے تھے ان کی یہ بات سنی حضرت عبو ذرغفاری اور بھاپ گئے تو ان کو ایک بڑا زبردست جواب دیا جو طبقات ابن سعید کی جلچار میں موجود ہے اور تاریخ الاسلام میں بھی موجود ہے کہ مسلمانوں اس معاملے میں تم دخل نہ دو اور اپنے حاکم کو زلیل نہ کرو کیونکہ جس نے اپنے حاکم کو زلیل کیا وہ توبہ کی قبولیت سے محروم رہا اگر عثمان مجھ کو سولی پر بھی چڑھا دیتے تو مجھے کوئی عذر نہ ہوتا اور میں اسی بات میں اپنے لئے بہتری سمجھتا اگر وہ مجھے بجائے ربزہ کے ایک افق سے دوسرے افق یا مشرق سے مغرب میں بھیج دیتے تب بھی میں ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا اور اسی میں اپنی بھلائی سمجھتا اور اگر وہ مجھے کہیں نہ بھیجتے اور مجھ کو میری قیام گاہی پر لوٹا دیتے تو میں اس میں بھی کوئی عذر مجھے نظر نہیں آتا اور میں اس میں بھی اپنی سعادت ہی سمجھتا حضرت ابو ذر کے اس جواب کو سن کر یہ لوگ جو ہے بڑے ڈس ہارٹنٹ ہو کے لوٹے یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابو ذر کو حضرت عثمان کے خلاف یہ اُبھاریں گے اچھا خلافت اسلامیہ میں سبائیوں نے یہ جو طوفان بتتمیزی اٹھا رکھا تھا اور امیر المومنین اور ان کے گورنر کے خلاف فتنہ و فساد کی جو آگ بھڑکا رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے ان سب باتوں سے آپ بے خبر نہیں تھے جن جن الزامات کو یہ آپ پر لگا رہے تھے آپ نے بعد دلیل ان کے جوابات فساد لگانا تھا بارالحضرت عثمان نے مدینہ میں اپنے تمام گورنروں کی مجلس سے شورا منقض فرمائی تاکہ اس فتنے کو جو ہے وہ بلکل فرو کیا جا سکے ایک سوچ بچار کیا جا سکے ایک تھنک ٹینک اس مجلس سے شورا میں میں نے آپ کو سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اس مجلس سے شورا میں حضرت عمر بن العاص بھی تھے حضرت معاویہ بھی تھے اسی طرح حضرت سعید بن العاص بھی تھے عبداللہ بن سعد بن عبی سرح بھی تھے اور مجلس جو ہے نا دو تین دن تک جاری رہی شروع میں حضرت عثمان نے ایک مختصر تھی تخریر کی جس میں مجلس کے انعقاد کی وجوہات بیان کی جیسے الکامل ابن عصیر میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے کچھ وزیر اور صاحب مشورہ لوگ ہوتے ہیں اور تم میرے وزیر صاحب مشورہ اور قابل اعتماد لوگ ہو اور لوگوں نے جو کچھ ملک میں کیا حصے تم بخوبی واقف ہو ان کا مطالبہ ہے کہ میں اپنے گورنروں کو معذول کر دوں یعنی ان کی پوزیشن سے ہٹا دوں اور جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے ان سے رجوع کر کے ان کے مرضی کے موافق ہر کام کروں لہذا تم مجھے اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کرو تاکہ کسی اجتماعی فکر پر پہنچا جا سکے اور اس فتنے کو دبایا جا سکے تو ہر گورنر نے اس میں الگ الگ اپنی رائے پیش کی حضرت عبداللہ بن عامر نے ایک رائے پیش کی سعید ابن العاص نے ایک رائے پیش کی حضرت معاویہ نے ایک رائے پیش کی عبداللہ بن سعید ابن ابھی سلح نے جو مصر کے گورنر تھے انہوں نے ایک رائے پیش کی حضرت معاویہ شام کے گورنر تھے سعید ابن العاص کوفے کے گورنر تھے عبداللہ بن عامر بسرہ کے گورنر تھے تو ان تمام گورنروں کو جن جن کے علاقوں میں یہ مہمیں چل رہی تھی سب نے اپنی اپنی طرف سے جواب دیا اچھا پھر حضرت عمر بن العاص نے بھی اس زمن میں کہا کہ دیکھو یا امیر المومنین شور اس پسند لوگ اپنی پسند کی چیزیں آپ سے کروانا چاہتے ہیں اور جن امور کو ناپسند کرتے ہیں ان کو مٹا کرنے کے درپے ہیں اس صورت میں آپ کے لئے دو ہی صورتیں ہیں فَعَتْحَجِلْ یا تو آپ اعتدال اور میانہ روی سے کام لیجئے یا پھر خلافت کو چھوڑ دیجئے اگر یہ دونوں صورتیں آپ کو ناپسند ہوں تو پھر جو چاہے کریں لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو جو مشورے ہیں بارال مجلس مشابرت کے ہر رکن نے اگرچہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق تجاویز دیں حضرت معاویہ نے کہا کہ بھئی امیر المومنین میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے گورنروں کو واپس ان کے صوبوں میں بھیج دیں اور ہر ایک گورنر سے کہیں کہ اپنے صوبے میں امن کی قیام کے پوری ذمہ داری لے اور وہ لے بھی سکتا ہے وہ پاورفل آدمی ہوتا ہے کیونکہ ہر صوبے میں شورش پسند جو ہے وہ تھوڑی تعداد میں ہیں تو ان کو دبانا اپنے اپنی جگہوں پہ ٹھیک ہے تو ہر ایک نے اپنی اپنی طرف سے جو رائے دے رہی سی تو مجلس مشاورت کے ہر رکن کی رائے جو ہے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایک زیفہم رائے تھی مقصد بھی یہی تھا تاکہ گورنروں سے اس چیز کو جانا جائے کہ آخر نیکسٹ حکمت عملی کیا ہو اچھا کوفے میں اس تحریک کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا اور حضرت سعید بن العاز سے تو خاص ان کو نفرت تھی کیونکہ وہ اس سے پہلے ان کے کئی آدمیوں کو جلاوتن کر چکے تھے جیسا کہ البدائیون نہایہ کی جلسات اور القامل جو ابن اثیر کی اس کی جلتین اور تبری کی جلت پانچ میں اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں اچھا سعید بن عاز جب یہاں سے گئے نا مدینے جب انہیں فورس کر کے یہاں سے نکالا گیا تو 34 ہجری میں ایک آدمی تھا یزید ابن قیس اس کو یہاں تک جرت ہوگی ایک انقلابی قسم کا بندہ تھا وہ چند آدمیوں کے ساتھ حضرت عثمان سے ان کی دست پرداری کا مطالبہ کرنے کے لیے مدینے کی طرف جو روانہ ہوا نا لیکن قاقہ بن عمر نے اس کو پکڑ لیا گریفتاری کے بعد یزید نے کہا ہم تو صرف حضرت سعید ابن عاز کا تبادلہ چاہتے ہیں اس پر قاقہ ابن عمر نے اس کو چھوڑ دیا یزید ابن قیس کے ساتھ بانی تحریک اور مشہور فتنہ باز عبداللہ ابن سبا بھی موجود تھا جیسا آل کامل کی جلتین میں آتا ہے تو اسی اسلام کوفی کوفہ کے جو سبائی تھے نا انہوں نے مالک الاشتر نقعی کو خط لکھ کر کوفہ بلا لی مالک الاشتر نے کوفہ پہنچتے ہی پھر اپنی شرنگیزیاں شروع کر دیں جمعہ کے روز سعید کے قائم مقام عمر بن حریس مسجد میں خطبہ دینے کے لئے ممبر پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک انقلابی نے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی کہ من شاہی یلحقہ بھی یزید جو آدمی سعید ابن عاز کو واپس مدینہ بھیجنے کے لئے یزید بن قیس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ مل جائے اب ابن الاسیر ہی کی زبانی سنی ہے کہ وہ اس زبان میں ان لوگوں نے جو یزید کا ساتھ دیا یہ کون ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ صرف شریف اور سنجیدہ قسم کے لوگ مسجد میں رک گئے باقی سب کے سب دوران خطبہ مسجد سے نکل گئے اور یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے اور یزید بن قیس اپنی جماعت کو لے کر کوفے سے مدینہ کے راستے پر نکل پڑا اور قادسیہ کے قریب جرعہ نامی مقام پر ڈیرہ ڈالا یہاں مالک الاشتر بھی یزید کے ساتھ تھا جب یزید بن قیس مالک الاشتر عبداللہ ابن سبا اور ان کی جماعت سعید بن العاز کے کوفے میں داخلے کی مضاہمت کے لیے مقام جرعہ پر ڈیرہ ڈالے تھی تو سعید بن العاز بھی مجلس مشاورت سے فارغ ہو کر واپس کوفے تشریف لائے لیکن راستے میں جرعہ کے مقام پر سبائیوں نے ان کی مضاہمت کی ابن عصیر کہتے ہیں اور کہا کہ بھئی دیکھو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں اس لئے واپس مدینہ چلے جاؤ اس پر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو سیرت عثمان میں بتایا آپ کو یہ حالات بتانے کا مقصد یہ آپ کو پتا چلے کہ اس وقت کس قسم کی انہوں نے سیچویشنز کر دی اور اب مدینہ میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے مفسدین یہاں کی فضاء کو بھی خراب کرنے میں لگے تھے لیکن تمام صحابہ امیر المومنین کے ساتھ تھے اسی وجہ سے 34 ہجری تک یہاں مفسدین کی جماعت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا لیکن 34 ہجری میں جب مفسدین کا پروپیگنڈا کوئی مؤثر ہونے لگا تو مولا علی نے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان سے ملاقات کی اور انہیں مفسدین کے اعتراضات اور ان کے حالات سے بخوبی آگاہ کیا امیر المومنین نے مفسدین کے اعتراضات کو دلیل کے ساتھ رد کیا جس کی تفصیلات پھر سیرت عثمان میں ہم کبر کر چکے ہیں ابن عصیر نے القامل میں انہیں جلد تین میں نقل کیا اور ابن جرید تبری نے تاریخ الاممی والملوک کی جلد پانچ میں انہیں بارٹ مدینہ کی حالت جو ہے وہ دیکھتے ہوئے امیر المومنین حضرت عثمان ابن غنی کو تشویش بھی ہوئی کہ مدینہ کے علاوہ کوفے بسرے مصر وغیرہ کے حالات بھی تشویشناک ہیں اب شب و روز اسی سوچ میں کہ کوئی تدبیر اس زمن میں نکلنی چاہیے تو آپ کو یہ تمام چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اسی اسنا میں حضرت عثمان نے کئی صحابہ سے بات حضرت طلحہ سے بات کی انہوں نے آپ کو ایک مشورہ دیا کہ ملک کے مختلف صوبوں میں حقیقت حال جاننے کے لیے وفت بھیجیں اور وہ وہاں سے دیکھ کر آپ کو رپورٹ بتائیں کہ آخر وہاں پر کیا معاملات ہے تو امیر المومنین کو حضرت طلحہ کی یہ تجویز پسند آئی اور انہوں نے پینتیس ہجری میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے سیدنا عسامہ بن زید کو بسرے ابمار بن یاسر کو مصر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجبعین کو شام اور بعض دوسرے صحابہ کو دوسرے اور صوبوں میں تحقیق کے لیے روانہ کیا جس کی تفصیلات تبری میں بھی ہیں اور الکامل میں بھی ان وفود نے ان ڈیلیگیشنز نے پورے ملک کا دورہ کیا مختلف گورنروں پر جو الزامات تھے ان کی چھانبین کی مختلف لوگوں سے ملے سبائیوں کی کاروائیوں کا مطالعہ کیا اور اس میں ان کے خلوص کا بھی اندازہ لگایا اور یہ تمام چیزیں حضرت عثمان کو ایک کمپلیٹ ریپورٹ کی صورت میں پیش اچھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا دوسرے سب صحابہ نے بلے اتفاق اس ریپورٹ کو پیش کیا جس کا ایک فقرے میں میں خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں تبری سے جل پانچ اور القامل کی جل تین سے کہ ماں ہم نے نہیں پایا کیا ہم نے ان ہم نے اور ان مقامات کے سربراہ لوگوں نے اور عوام نے کوئی قابل اعتراض بات ان گورنروں میں نہیں پائے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا معاملہ تو بارہ یہ سب کی رائے سامنے تھی لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے موسم حج میں گورنروں کا اجتماع تھا اگلے سال موسم حج میں تو سب گورنر مکہ حاضر ہوئے ان میں سعید ابن آس بھی تھے عمر ابن آس سابق گورنر مصر وہ بھی آئے تو ان سب گورنروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ شکایتیں اور افاہیں کیسی سننے میں آ رہی ہیں تمام گورنروں نے جواب دیا کہ آپ تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے نفعوں کی تحقیقات نہیں کروا چکے کہ عوام الناس کی خیالات کی ریپورٹ آپ کو نہیں ملی بارہ مختلف اور تفصیلات تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم مجھے بتاؤ کہ آخر کیا صورت اختیار کی تو پھر سعید ابن آس نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ معاملہ خفیہ سازش کا نتیج اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ سازش کرنے والوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے حضرت معویہ نے ارس کیا کہ یا امیر المومنین میرے صوبے میں بالکل امن و امان ہیں وہاں سے آپ کو کوئی فتنہ و فزاد کی خبر نہ ملے گی عمر ابن آس جو سابق گورنر تھے مصر کے کہنے لگے میری رائی ہے کہ آپ زیادہ نرمی سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں اب ابکر عمر کے طریقے کو اختیار کریں اور نرمی سے کام نہ لیں آپ نے ان سب گورنروں کی رائے سن کے فرمایا کہ ہر ہونے والے واقعے کا ایک دروازہ ہوتا ہے جس سے وہ آتا ہے اس امت کے لیے جس فتنے کا خوف ہے وہ آ کر رہے گا اگر اس کا دروازہ بند بھی کر دیا جائے تو وہ بزور کھل جائے باران ایک طویل یہاں پہ بات ہوئی اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں تبری میں ابن عصیر میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت حلم والے تھے نرم تھے ہنیوے یہ فتنہ روز بار روز خطرناک صورتحال اختیار کرتا رہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آ رہا تھا آپ صاحب بصیرت بھی تھے اور آپ کی دوربین نگاہیں بھی تھیں کہ یہ فتنے کے آپ نے انیلیسس کیے اس کا تجزیہ کیا اور حضرت عثمان سے انتہائی سرار سے عرض کیا کہ امیر المومنین یہاں کی حالت انتہائی غیر اتمنان بخش ہے تو اس لئے آپ میرے ساتھ شام چلیں وہاں کے لوگ عمراء کے بہت تابدار ہیں وہاں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو حضرت عثمان نے کہا کہ معاویہ ساری عمر حضور کی صحبت میں گزری ہے اب خوامرہ سر تن سے جدا ہو جائے لیکن پھر بھی میں اس بڑھاپے میں حضور کے شہر کو چھوڑ کے نہ جاؤ تبری میں یہ معاملات آتے ہیں حضرت معاویہ کی جب پہلی تجویز مسترد ہو گئی تو آپ نے ایک اور تجویز کہی آپ نے کہا اچھا آپ کی حفاظت کے لئے شام سے کچھ فوج بھیج دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور کے پڑوس میں رہنے والوں پر مدینہ کو تنگ نہیں کرنا جائے حضرت معاویہ چلتے ہوئے پھر کہا کہ دیکھیں مجھے ناگہانی حادثے کا شدید خطرہ ہے تو حضرت عثمان نے جواب دیا حضبی اللہ و نعم الوکیل کہ کافی ہے میرے لئے اللہ اور وہ بہترین کارساز اگر میں اختصارا بتا رہا ہوں تفصیلات بدایا اور نہایا میں القامل میں اور تبری میں موجود ہیں تو فتن و فساد کی آگ جو ہے وہ بڑھتی رہی اور مدینہ میں یہ شر پسند لوگ آتے رہے اور معاملات بہت تنگ ہوتے چلے گئے شرش پسندوں میں پھر عبد الرحمن ابن عدیس کنانہ ابن بشر اسی طرح سودان ابن حمران یہ قائدین تحریک بھی تھے اور محمد بن ابی وکر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے ربیب تھے انہوں نے پالا تھا بچپن سے انہیں وہ بھی اس لشکر میں شامل اور حضرت علی تیس صحابہ کی میت میں مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو سمجا بجا کر واپس بھیج دیا اور جو کی جن لوگوں نے حضرت عثمان پر اعتراضات کیے تھے ان کے تسلی بخش جوابات بھی انہیں دے دیئے گئے تھے اور بعد میں آپ نے امیر المومنین کو اس کی اطلاع بھی دے دی تھی اور کہا کہ آپ لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیں اور اس کی تفصیلات بھی البدایہ انہائیہ میں موجود ہیں اور انہوں نے بڑا ایک زبردست خطبہ بھی دیا جس کے متعلق ابن کثیر لکھتے ہیں وہ ارسلہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی اور سب مسلمان بھی زارو قطار روتے لیکن یہ مفسدین واپس تو چلے گئے لیکن انہوں نے بسرے اور کوفے کی جماعتوں کے ساتھ مل کے پھر خطو کتابت کا اور سارا معاملہ شروع کر دیا اور نتیجتا پھر ایک دفعہ انہوں نے فتنہ و فساد مچانا شروع کر دیا اگین فور ڈیٹیلز آپ حضرت عثمان کی سیرت کا متعلقہ کر سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل میں رکھی ہے البدایہ کا متعلقہ کر سکتے ہیں البدایہ والنہایہ حافظ ابن کسیر کی اس کی جل ساتھ میں کہ بڑے بڑے قائدین آئے ان لوگوں کی طرف سے ان میں ابن سودا بھی تھا ابن سودا اس کو ابن سودا کہتے تھے وہ بھی ان میں مل گیا اور پھر یہ لوگ پھر بسرا ہو کوفا ہو مصر ہو ہر جگہ سے انہوں نے فتنہ ہو فساد مچانا شروع کر دیا اچھا یہ بدماش خبیص الفطرت لوگ نا حضرت علی کے باز بھی گئے حضرت زبیر کے باز بھی گئے حضرت طلحہ کے باز بھی گئے کہ انہیں بھی اپنی اس مہم میں شامل کرے لیکن اللہ کی شان تینوں نے با آواز بلند اپنے پاس سے انہیں دھتکار دیا اور فرمایا نیک اور صالح لوگوں کا یقین ہے اور پھر ان لوگوں کو یہ کہا کہ تم لوگ بالکل راہ حس سے پھٹکے ہوئے لوگ ہو تم واپس چلے جاؤ خدا تمہارا ساتھی اور حامی نہ ہو اور یہ تفصیلات آپ کو اگر البدایہ والنہایہ القامل تبری سب میں مل جائیں گی تو غرض یہ لوگ پھر اہل مدینہ سے مایوس ہو کر واپس اپنے لشکروں میں چلے گئے اور مدینہ میں جو حضرات حالات کا متعلق کے لئے آئے تھے واپسی پر انہوں نے کہا کہ لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے اپنے شہروں کو واپس جا رہے لیکن اگر باغی تو باغی تھے اور انہوں نے پھر بغاوت کی اور معذولی پر اسرار کرتے رہے پھر ساتھ قتل کے منصوبے بناتے رہے ہوا یہی کہ مدینہ میں داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیا یاد رکھیں جو صدر دروازہ تھا اس پہ امام حسین امام حسن حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر کئی صحابہ جو تھے نا ان کا پہرہ تھا لہٰذا باغی صدر دروازے سے قصر خلافت میں داخل نہ ہوئے للک بلکہ پیچھے کے مکان سے پیچھے کی دیوار سے داخل ہوئے اس وقت امیر المومنین حضرت عثمان غنی تلاوت میں مشغول تھے وہاں انہوں نے آپ کو شہید کر دیا تبری میں البدایہ میں مروج ذہب میں ابن اثیر میں کئی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود اللہ اکبر اللہ اکبر پھر شہادت عثمان کے بعد کیا ہوا اس کو پھر اگلی دفعہ دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ